بسم اللہ الرحمن الرحیم اکھے لئے ہمارے 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 مجھ سے پوچھو یہ پہلے قرآن کہہ چکا ہے کہ پوچھو اہرے ذکر سے دیکھئے علوم کی جتنی قسمیں ہیں ہم پوچھ سکتے ہیں مگر وہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو انہیں وہ سب پتا ہونا چاہیے تب تو یہ آیت صحیح بنے گی یہ مولانا کے لئے آیت نہیں ہے تھوڑا سا ناراض میں ہوئی ہے گائی یہ مفتیان دین اور مشتہدین اکرام کے لئے آیت نہیں ہے بڑا احترام مشتہدین کا مراجع ازام کا مگر یہ آیت ان کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نہیں جانتے پوچھو تو کیا انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ جو تم نہیں جانتے سب بتا سکتے ہوں انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا جو تم نہیں جانتے وہ ہم سب بتا سکتے ہیں صرف دعویٰ علی نے کیا ہے جو تم نہیں جانتے وہ میں بتا سکتا سالوات پڑھیں محمد و آل و حال اور جب ہم مولا کائنات کی عظمت کے باب میں یہ بات کرتے ہیں کہ علی سب بتا سکتے ہیں تو ایک بال برابر بھی ذہن میں خیال نہ لائیے گا کہ علی کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے اس لیے کہ خود علی سے جب پوچھیں کہ آپ کا علم کتنا ہے تو فرماتے ہیں میرا علم تو لعاب نبی ہے رکھنی رسول اللہ زکن زکا سالوات نبی کی ذات پر حدیع کریں مجھے رسول اللہ نے توجہ ہے مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے یہ علی کا کلام ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے جو ہم آئندہ ٹھیک کر لیں گے یہ علی کا کلام ہے علی بولتا ہے تو علی بولتا ہے کلام بھی علی کا لی ہوتا ہے علی کے کلام کا علی ہو نہیں تو نحجل بلاغہ کہلاتا ہے کیا؟ اور چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی کوئی نحجل بلاغہ کا جواب نہیں لاسکتا جی ایک مسیحی عدیب عربی زبان کا عدیب ایک مسیحی اسکولر ایک عدیب کہتا ہے تو وہ جو ہے؟ جب اس سے کسی نے کلاس میں اس کے شاگردوں نے کہا کہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو جی فاعتو بے سورتم ممسلے اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن کی ان سوروں جیسا ایک سورہ ایک سو چودہ سوریں کوئی ایک سورہ لکھ کر لیا قرآن کے مقابلے میں ہاں وہ جملہ وہ اس سے کہا غیر مسلم اسکولر سے کسی شاگرد نے کہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو غیر مسلموں سے کہا ہے تو قرآن کے ایک سو چودہ سورے ہیں ان میں سے ایک سورہ لکھ کر لیا اس جیسا اس کے وزن کا اس کے ٹکر کا اس کی ٹکر کا ایک سورہ لکھ کر لیا تو اس نے کہا خبردار آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں غیر مسلم ہیں غیر مسلم شاگردوں کو جواب دے رہا ہے آئندہ قرآن کا جواب لکھنے کا سوچنا بھی نہیں اپنے وقت کو پیسے کو ضائع نہ کرنا آئندہ قرآن کا جواب لکھنے کا نہ سوچنا اس لیے کہ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہجل بلاغہ کہتے ہیں دنیا اس کا جواب نہیں لاسکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی